شریف کرکٹ فینس کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بھارت اور پاکستان کے مقابلے کا انتظار رہتا ہے اور یہ انتظار ایشیا کپ میں ختم ہو گیا لمبے انترال کے بعد آج بھارت اور پاکستان مقابلہ جو ہے ہو رہا ہے اور لمبے سمجھ کے بعد یہ میچ کھیلا جا رہا ہے یہ میچ کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ میچ کھیلا جا رہا ہے وہ ہے شری لنکا کی جگہ اور ایشیا کپ کا یہ مقابلہ ہو رہا ہے تو اس وقت ہم لکھنو میں جو موجود ہے جہاں پر ہمارے ساتھ کرکٹ کے تمام فینس ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو کرکٹ کھلتے ہیں تو ان سے ہم بات کر کے جانیں گے کہ آخر لمبے سمجھ بعد یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ مقابلہ کتنا دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ جب ایشیا کپ کی جو شروعات ہوئی ہے پاکستان نے ایک مضبوط شروعات کیا ہے اور اس کے بعد پھر آج جو مقابلہ ہو رہا ہے اس مقابلے میں کس کی ٹیم پر کتنا پریشر ہوگا ہاتھوں میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کرنگا ہے ترنگے کے ساتھ بھارتے ٹیم کے وہ تمام کھلالی ہیں چاہ ہم جو ہے ماسٹر گراد کوھلی کی بات کریں یا پھر ہم دوسرے کھلالیوں کی بات کریں روحیت شرما کی تصویری لے کے یہ تمام بھارت کے جو ہے کھلالیوں کو یہ تمام لوگیں جو ہے چھاتریے سپورٹ کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا کرشنا شکلا یہ کس کی تصویر ہے بریاد کوھلی فیوریٹ پلیر ہے آپ کا آج بریاد کوھلی سے کیا امید ہے آپ کو آج بریاد کوھلی سے ہمیں یہ امید ہے کہ جو ونڈے کا بیفٹ کور ہے وہ پھر بھی زیادہ مارے اور پاکفتان کے بولروں کو دھول چٹا دے اور دوسری خلالیوں کی اگر ہم بات کریں تو کیا لگتا ہے کہ آج ہاردیک پانڈیا کی بات کریں یا پھر ہم روحیت شرما کی ان سے کس طرح کی پرفومنس کی امید ہے دیکھیں ہاردیک پانڈیا روحیت فرما ہماری ٹیم کی فینئر پلیئر ہیں تو ان پھے اچھے کھیل کی ہم لوگ کو اپیکشا رکھنی چاہیے وہ اچھا کھیلیں گے ہی جو ہماری ینگ سٹر ہیں فومنس کیلئے ان لوگ پھے بھی ہم کو اپیکشا رکھنی چاہیے وہ بھی اچھا کھیل دکھائیں گے اور اس میں آپ بھی ان کا حوصلہ کیا نام ہے ابھیق ترویدی ترویدی جی کس خلال کی فوٹو ہے جسپرید بھمرا بھمرا فیوریٹ پلیئر ہے آپ کا یہاں آپ یہاں کیا کرتے ہو بولر ہے بولر ہے اچھا ایک بولر دوسرے بولر کو سپورٹ کر رہا ہے کیا لگتا ہے آج بھمرا دھمال مچائیں گے بلکل بھمرا دھمال مچائیں گے پاکستان کے اوپنرز کو آؤٹ کر دیں گے پورا مطلب ختم کر دیں گے پاکستان کو دھول چٹا دیں گے پاکستان کو دھول چٹائیں گے جیسے چار سال بعد تو میچ ہی آیا ہے جیسے انڈیا کی آج بیٹنگ چلو ہو چکی ہے بیٹنگ میں یہی رہ گا کہ 300 پلس رن ہی دے اور بعد میں جو رن بچیں گے بعد میں تو سینئر لوگ سمالنے کوسس کریں گے ٹیکنکلی بات کریں تو اس وقت پاکستان کافی مضبوط پوزیشن میں کیونکہ حال ہی میں نمبر ون کی اس کے پاس رینکنگ بابا رازم خود نمبر ون پہ ہے اور جس طریقے سے نیپال کو انہوں نے ہرایا تو کونفیڈنٹ ان کا پورا اسکوائیڈ ہے جو گیارہ ٹیم کی جو تو لگتا ہے کہ کڑی ٹکر ہوگی بلکل ہوگی جب سامنے والا بھی مجبوط ہیں ہم بھی مجبوط ہیں تو جب دونوں لوگ اچھے سے لڑیں گے تو یہی فیصلہ آئے گا کہ کس نے زیادہ کھیلا کس نے کم کھیلا ابھی تک جتنے بھی مقابلے ہوتے تھے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ انڈیا کی ٹیپ ہمیشہ بیس رہتی ہی تھی مطلب وہ ایک ہوتا ہے مگر اس بار پاکستان سے بھی برابری ہے کیونکہ جو ہے کافی فارم میں دکھ رہے ہیں دیکھئے انڈیا کی ٹیپ ایسی ہے کہ چاہے کتنا بھی ٹیپ آپ لے کے آئے انڈیا کے پاس ہر وہ ایک ویپن ہے کہ کوئی نہ کوئی آکے کہیں سے بھی جتا کے لے جا سکتا ہے چاہے آپ ینگسٹر کی بات کر رہے ہیں چاہے آپ سیرے پلیئر کی بات کریں تو ہم اپنے جتنے بھی مطلب انڈیا کے جو پلیگ لے جو کھیل لی ہے اس سے یہی آشا کریں گے کہ اپنا بیسٹ دے اور انڈیا ٹیپ کو جتا ہے بلکہ پورا ایشیا کپ انڈیا جیتے بلکل ہماری بھی یہی پراتھنا ہے کہ پورا ایشیا کپ جیتے انڈیا بابا رازم ورات کولی کون ہے زبردست ورات کولی اگر ہم شاہین آفریدی اور محمد شمی کی بات کریں کیا بہتر لگتا ہے کیونکہ پاکستان والے بڑا دعواء شاہین آفریدی یہ کریں گے وہ کریں گے پورے انڈیا کو ڈھیر کر دیں گے تو اگر ہمارے پاس شمی جیسا ایک جو ہے بولر ہے اگر ہمارے پاس شمی جیسا ایک آفریدی کچھ نہیں کرتا ہے انڈیا کچھ نہیں کرتا ہے اوپنر کو بھی نہیں آؤٹ کر پائیں گے کیا نام ہے آپ کا یوگیس کمار یوگیس جی کیا لگتا ہے کس کھلالی سے آپ کو سب سے زیادہ امید ہے حالانکہ سبھی پلیئر سے بیٹنگ کرتے ہیں تو سبھی پلیئر اچھا کرنے کوشش کریں گے جیتنے کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ ہم انہیں چیئر کر رہے ہیں اگر ٹیکنکلی طور پر بات کرے تو پاکستان کی ٹیم بھی اس کو کم نہیں ہلکے میں لے سکتے ہیں اس بار کیونکہ نمبر ون پہ ہے اس کے پلیئرز اچھا کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک دلچس مقابلہ ہم بھی چاہتے ہیں کارٹے کی ٹکر ہو پر جیتے ہیں انڈیا سبھی چاہیں گے جیتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کیا پریکٹیس میں کیا کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بیٹنگ جس طرح دھواں دھاڑ آپ کرتے ہیں جی جب وراد کولی اور وہ سب بیٹنگ کریں گے اچھے تھے اور ہم چاہتا ہوں کہ انڈیا جیتے ہیں اور جیسے بھومرہ کمبیک کر کے آئے ہیں تو پکا ہے کہ بابا رازم بچ کے رہنا پڑے گا کہ دھول چکا دیں گے وہ لوگ ان کی بابا رازم خدربان سر سے بات کر لیں گے یہ ان کے کوچ ہیں سر کافی اچھی نولیج ہے آپ کے مطلب ان سارے چھاتروں کی آپ کی جو بچے ہیں کھیلتے بھی زبردست ہیں یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں اور بہت اچھا کھیلتے ہیں بچے اور سب سے اچھی بات ہے کیونکہ آج اتنا زیادہ کرکٹ ہائیلائٹ ہے اور میڈیا کی وجہ سے ان بچوں کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سے ان کو نولیج ملتی ہے تو آج آپ نے پریکٹیس میں ان کو راہت دے رکھا ہے بھائی مائچ دیکھو دیکھیں پریکٹیس راہت تو نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے کوئی چھوٹ ہے اگر بچے چاہیں تو میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ دیکھنے سے بچے زیادہ سکتے ہیں اور اپنے کوئی آئیڈیل پلیئر اگر بناتے ہیں جیسے روش شرما ہیں تو بچے ان کو دیکھ کر کے اور اچھا پرفومنس کرنے کی ان کے اندر ایک پریڑنا بھی آتی سر آپ ظاہر سے باتیں کوچ ہیں ٹیکنیکلی طور پر آپ چیزوں کو زیادہ observe کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے اگر تلنا کریں تو کیا لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی طور پر بھائی ظاہر سے بات ہے کہاں پر پاکستان ہم سے بیس ہو سکتی ہے یا کہاں پر کس پلیئر سے خطرہ ہو سکتا ہے دیکھیں بیسک بات بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو ٹیم پاکستان بھی کمجور نہیں ہے اور جیسے کی کچھ سمیسے بچھلے کچھ سمیسے انڈیا ٹیم میں بقیدہ روٹیشن جو اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ بڑے مقابلے کے تھوڑا سا کمجور ثابت ہو سکتا ہے اور بیسکلی ان کے پاس فاس بولر جو ہے شاہین اور سائیم ہیں شمیم ہیں وہ اچھا بول کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیٹنگ جو ہے انڈیا بہت سٹرونگ ہے ہر چیتر میں اچھا ہے جیسے کی ٹاؤز جیت کر کے پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں ایک صدی شروعات کر دی ہے بھارت مجھے لگتا ہے ایک بک ٹوٹل جائے گا مجھے کرتے ہیں 300 پلس جائے اور جائے گا ہی جائے گا مگر ظاہر سی بات ہے ایک یا دو خلالی سے تو بات نہیں بننے والی تو روحیت آج اگر کچھ اچھا کرتے تو ایک بیک بون مضبوط ہوگی اگر سٹارٹ اچھا ملے گا پارٹریشپ بنے گی تو ایک سکور اچھا بنے گا نیچے ہمارے پاس اچھی آلاؤنٹر ہیں شیئر شیئر بھی آج کھیلنے ہیں تو کافی زن بنیں گے ہی اور جیسا کہ ان کی ٹیکنک ہے اتنا کرکٹ کھیلا ہے اتنی نولیج ہے تو ایک ٹوٹل دیکھنے کو ملے گا مجھے لگتا ہے کہ پہلے انڈیا کا بیٹنگ کرنا پلس پوائنٹ ہے افتخار احمد کہیں کچھ خطرہ پیدا کر سکتے ہیں سارے پلیئر اپنی جگہ سے پورا افٹ کریں گا میں نے جہاں تک اتنے سالوں سے بچپن سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں پاکستان ٹیم جب انڈیا کے قلاف کھیلتی ہے تو پورا ایک جوٹ ہو کر کھیلتی ہے کہیں کہیں موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہاتھ اندیگ ہاتھ بٹے لگ جاتی ہے لیکن کھل ملا کر کے ٹیم انڈیا ہی جیتے گی اور ہم لوگ سب دل سے بھی چاہتے کہ انڈیا جیتے بس یہ ہے کھیل جو اچھا کھیلے گا اور جس کے فکر میں سارے فیور ہوں گے وہ ہی میں جیتے ہیں دونوں ٹیم کا جوش بھی آئی ہے فینس کا بھی آئی ہے فینس کا تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ بچے بلکل لگے ہوئے ہیں اگر ان کو موقع مل جائے تو یہ بارٹر پارک کر جائے ابھی یہ ساپس ان کا محول لگ رہا ہے اور اچھی کرکٹ ہے اچھا محول ہے اور دونوں دیسے ڈسپلین میں کھیلتے ہیں لیکن اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی پلیئر وہاں بھی کمجور نہیں ہے لیکن یہ ہے ویراٹ پوری روش شرم میں بھی ایک نام ہے دو دو آت تک پاکستان کی ٹیم میں سب ایک ہی پلیئرز ہیں جس نے دونہ شدک بنایا ہے ہمیں روش شرمہ اکیلئے تین بار دونہ شدک بنا چکے ہیں بڑا بھارتے فینس کا بھی یہاں پہ دل ہے کچھ فیمیلز ہیں ہم سے بھی بات کریں گے لوگ بھی کرکٹ آپ لوگ بھی سیکھ رہیں گے جی کیا کرتی ہو کرکٹ کھیلتی ہیں بیٹنگ بیٹنگ آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے میرے سب ہی فیوریٹ ہیں بہت مینلی میرا روش شرمہ ویراٹ کولی آپ جیسے فیمیل ہو تو فیمیل ٹیم سے اگر ہم بات کریں تو اسمریتی مندانا آج کیا لگتا ہے آج کون دھمال بچانے والے جو جن پر سب کی نظریں زیادہ رہیں گی ویراٹ کولی روحیت شرمہ اور بولر میں بھمرا تو آپ نے سنا یہ تمام جو کرکٹ کھیلنے والے فینس اور بھارتی ٹیم کو یہ یہاں لکھنوں سے سپورٹ کر رہے ہیں پوری امید ہے کہ آج دھمال بچائیں گے ویراٹ کولی روحیت شرمہ جسپریت بھمرا اور کہیں نہ کہیں محمد شمی ایک دلچسپ مقابلے میں ایک اہم بھومکہ نبھائیں گے دیکھنے والی بات یہ کافی اہم ہوگی کہ ان فینس پہ کی امیدوں پر کتنا خرے اترتے ہیں یہ تمام خلالی فیلحال کے لیے آپ جو ہے ہم کو اجازت دیجئے اور پھر دیکھئے بھارت و پاکستان کے مقابلے کا لطف اٹھائی ہے ویڈیو چلیس میراج خان کے ساتھ فرید الحسن ہیشٹک بھارت نیوز رکھوں رکھوں